اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں عمران خان آج نو مئی دوہزار چوبیس ہے ایک سال پہلے نو مئی دوہزار تئیس جو واقعات ہوئے وہ پاکستان کی تاریخ کے اوپر اپنا ایسا نقش چھوڑ کر گئے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کئی سال تک ان واقعات کے اندر پھسا رہے گا یعنی اس صبح سے لے کر شام تک جو کچھ بھی ہوتا رہا نو مئی کو دس مئی کو اور اس کے بعد جس طرح کی صورتحال بنی اور پھر جس طرح آج تک وہ سب کو چل رہا ہے ابھی بھی بہت سارے لوگ قید ہیں کئی لوگ جو ہیں وہ ملٹری کسٹڈی میں ہیں کئی لوگ جو ہیں وہ جیلوں کے اندر بند ہیں کئی لوگ جو ہیں وہ زمانتوں کے اوپر بھائر ہیں کئی لوگ جو ہیں وہ کیسز کا سامنا کر رہے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو مفرور ہیں اور عمران خان صاحب جن کو پچھلے سال نو مئی کو گرفتار کیا گیا تھا وہ پھر بعد میں آزاد ہو گئے تھے لیکن پھر دوبارہ گرفتار ہو گئے اور تب سے لے کر اب تک وہ جیل کے اندر موجود ہیں تو پچھلا نو مئی بھی ان کا گرفتاری کے دوران تھا ہراست میں تھا اس نو مئی کو بھی عمران خان صاحب گرفتار ہے آج کا دن بہت بڑا ہے ایک تو اس حوارت ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اناؤنس کیا ہوا ہے کہ وہ احتجاج کرے گی پورے پاکستان کے اندر اور جہاں پہ صوبائی حکومتیں پاکستان تحریک انصاف کی نہیں ہیں وہاں طاقت کے ساتھ ان کو رکا جائے گا دوسرا ٹی وی چینلز کے اوپر آج جو ہے وہ میراثن ٹرانسمیشنز بھی ہوں گی اور بہت ساری چیزیں ہیں پی ایم ایل این جو ہے وہ کوشش کرے گی کہ کسی طرح پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو پاکستان کی فوج کے سامنے لاکر کھڑا کیا جائے اور اسی طرح کو انہوں نے پورا ایک بیانیاں بنایا ہے میں نے آپ کو اپنے پچھلے وی لاغ میں بتایا بھی تھا اب ایک چیز بڑی کلیر ہوئی ہے آج کا دن بڑا کچھ اور حوالوں سے بھی ہے ایک تو یہ ہے کہ یہ نو مہی کے حوالے سے دوسرا وکلا نے پورے پاکستان میں اعتجاج کی اور ہرتال کی کال دی ہے اس حوالے سے لاہور ہائی کورٹ میں جو ججز اپوائنٹ کیے گئے تھے ٹربیونل کے لیے یہ جو الیکشن ٹربیونل بنے ہیں نا اس میں ہائی کورٹ کے ججز ہوتے ہیں جو فیصلہ کرتے ہیں یہ الیکشن ٹھیک ہوا ہے اس کا رضل ٹھیک آیا یا غلط آیا تو وہ یہ کر سکتے ہیں ان کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے ٹربیونل کے پاس کہ وہ غلط جیتی ہوئی سیٹ کو صحیح جیتے ہوئے آدمی کو دے دیں پاکستان طریقہ انصاف کی جو آخری امید ہے وہ ان ججز سے ہے اللہ رب العزت سے ہوتی ہے لیکن ان ججز سے ہے کہ یہ ججز انصاف دیں گے اور فارم فورٹی فائیو کے مطابق فیصلہ دیتے ہوئے پاکستان طریقہ انصاف کو ان کی جیتی ہوئی سیٹیں واپس کریں گے ان کا کلیم ہے کہ ان کی ایک سو سی سیٹیں جبکہ ان کو جو ملی ہیں وہ نبے سے زائد ہیں اچھا اب معاملہ یہ ہے کہ آدھی سیٹیں ان کی کھائی گئی ہیں تو وہاں پہ بھی ایک پریشر سیچویشن موجود ہے اور وکلا کے ایک احتجاج کے اوپر جس نویت کا لاتھی چارچ ہوا انسو گیس کی شیلنگ ہوئی گرفتاریاں ہوئی وارٹر کینن کا استعمال کیا گیا جو ٹارچر ہوا اس کے بعد وکلا کے اندر بڑا گم و گصہ ہے اور انہوں نے احتجاج کی کال دی ہے تو دیکھتے ہیں کہ حکومت اس سے کیسے نمٹتی ہے بڑی خبر ہے ججز کے خلاف سوشل میڈیا کے اوپر جو توہین آمید ایک کمپین چلائی گئی تھی جس میں دو معزز ججز صاحبان ہیں ایک بابر ستار صاحب اور دوسرے محسن اکترکیانی صاحب ان دو ججز کے خلاف کمپین چلائی گی اور ان کے جو پرسنل ڈاکومنٹ ہیں جو اداروں کے پاس صرف موجود ہوتے ہیں میرے آپ کے پاس کسی عام آدمی کے پاس نہیں ہوتے یہ جو ڈاکومنٹ ہیں یہ اداروں کے پاس موجود ہوتے ہیں اور یہ امانت ہوتے ہیں اداروں میں ان کو پبلک نہیں کیا جا سکتا تو یہ ڈاکومنٹ کیسے کچھ لوگوں کے ہاتھ لگے اور انہوں نے اس کو سوشل میڈیا کے اوپر ڈال کے ان کی فیملی کی اور ان کی پرسنل لائف کو سب کے سامنے رکھا بلکہ ان کے اوپر کی چڑھ بھی اچھالا تو یہ جو حرکتیں کی گئی ہیں دو ججز صاحبان کے خلاف اس کے اوپر دونوں ججز صاحبان نے اپنے چیف جسٹس کو خطوط لکھے اب حالات کیوں گے بڑے حساس ہیں اس وقت تو فوری طور پر اس پر ایکشن ہوا اور دو لارجر بینچ بن گئے ہیں اسلامباد ہائی کورٹ میں دو لارجر بینچ بن گئے ہیں ایک بینچ جو بنا ہے جو جسٹس محسن اکتر کیانی صاحب والا کیس سنے گا لارجر بینچ اس میں جسٹس آمیر فاروق صاحب جو چیف جسٹس ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب جسٹس عرباب محمد طاہر صاحب اس بینچ کا حصہ ہیں جو جسٹس بابر ستار صاحب کا کیس سنے گا وہ بینچ جو ہے جسٹس محسن اکتر کیانی جسٹس تارک محمود جہانگیری اور جسٹس اجاز اصحاق خان کا بینچ ہے اب معاملہ یہ ہے کہ سوال یہ نہیں اٹھایا جائے گا کہ اس نے کیا بقتمیزی کی سوال یہ اٹھایا جائے گا کہ ان ججز کا جو حساس ڈیٹا ہے جو پرسنل ڈیٹا ہے جس تک کسی عام شہری کی ایکسیس نہیں ہو سکتی اداروں نے یا اداروں کے اندر سے وہ ڈیٹا کیسے نکلا اور عام لوگوں تک پہنچا جنہوں نے سوشل میڈیا پہ ان ججز کو مزاک اڑانے کے لیے اس ڈیٹا کا استعمال کیا یہ کام بڑے لمبے عرصے سے کیا جا رہا ہے کبھی تو اس کو جا کر بریک لگنی تھی تو یہاں پہ یہ چیز سامنے آئی ہے سائفر والے کیس میں بھی ایک ایسی چیز سامنے آگئی اور وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایکچلی سائفر والے کیس میں کیا ہونے جا رہا ہے آج کا دن بہت اہم ہے بہت اہم ہے سپیشلی اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو بہت ہی زیادہ اہم ہے اب ایک تو یہ کیس ہے اور یہ اپنی نویت کا ایک تاریخی کیس ہے اور اس کیس میں جب فیصلہ آئے گا تو بہت سارے اداروں کو بہت ساری چیزوں کا جواب دینا پڑے گا ایک تو یہ ہو گیا دوسرا ایک کیس جو ہے وہ سائفر والا اس کے اندر بھی ایک ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں بعد میں لیکن پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ جو مافی والا معاملہ نو میری کو لے کر پاکستان طریقہ انصاف سے تقاضی کیا جا رہا تھا یہ تقاضی پی ایم ایل این کے صحافی بھی کر رہے تھے اسٹیبلشمنٹ کے جو قریب رہتے ہیں صحافی جو ان کو ریپورٹ کرتے ہیں وہ بھی کر رہے تھے کچھ اینکر صاحبان بھی کہہ رہے تھے اور کچھ سیاستدان بھی کہہ رہے تھے کہ طریقہ انصاف کو مافی مانگنی چاہیے عمران خان صاحب کو مافی مانگنی چاہیے تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی فائنلی اس کے اوپر یہ بات کی تو جب انہوں نے یہ بات کی تو پھر پاکستان طریقہ انصاف کا جواب ہے میں نے آپ کو بتایا عمران خان کا جواب اب ہوا یہ ہے کہ اوورال انیلیسیز اگر آپ کریں تو پاکستان طریقہ انصاف تقریباً ساری کی ساری یعنی کوئی شادو ناظری ہوگا جو یہ کہہ رہا ہوگا کہ ٹھیک ہے معاملہ فہمی سے معاملہ حل کر لیتے ہیں ورنہ اکثریت جو ہے پاکستان طریقہ انصاف کی ان کے کارکنوں کی اور ان کی لیڈرشپ کی انہوں نے مافی والی آپشن کو رد کر دیا ہے کہ مافی تو نہیں مانگے گے اب اس میں جو چیزیں میرے سامنے موجود ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں سب سے پہلے آپ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جیل میں موجود ہے ان کا کہنا ہے کہ آدھا دن میرا گزر جاتا ہے چھپکلیوں سے اور چونوں سے لڑتے ہوئے اور باقی آدھا دن وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میں کتابیں پڑھ کے گزار دیتی ہوں تو جو کچھ بھی میرے ساتھ کرنا ہے جتنا ظلم کرنا ہے کرتے رہو میں جیل میں خوش ہوں میں یہ ٹائم گزار لوں گی یہ کینسر سروائیول ہیں اور کینسر کی پیشنٹ اور اتنا ظلم اور اس عمر کے اندر لیکن وہ یہ اس کو سہ رہی ہیں یاسمین راشد صاحبہ اب انہوں نے جو کہا جیل سے ان کا جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ قوم سے ان کی پسند اور ان کا ووٹ چھیننے والو مافی تم مانگو الیکشن چوری کرنے والو مافی تم مانگو فارم فورٹی سیون پر جالی حکومت بنانے والو مافی تم مانگو لوگوں کو پسندیدہ لیڈر اس کی پارٹی کو ختم کرنے والو مافی تم مانگو کیڑے والی گندم مگوا کر قوم کا پیسہ ضائع کرنے والو مافی تم مانگو ان کی محنت کو ضائع کرنے والو مافی تم مانگو اب جو ہے وہ یاسمین راشد صاحب نے کہا کہ چیف جسی صاحب کون پوچھے گا انہیں اور یہ ان کا جو ہے ایک سٹیٹمنٹ ہے اور انہوں نے بھیجوایا یہ کل کا سٹیٹمنٹ ہے میں نے ابھی آپ کو بتا دیا اس کے علاوہ جو ہے وہ اسد کیسر صاحب کا سٹیٹمنٹ کارکن جو کہہ رہے ہیں وہ سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے وہ تو مانی نہیں رہے مافی میں اسد کیسر صاحب جو کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اللہ ماف کرے مافی ہم اپنے باپ سے نہیں مانگتے کسی اور سے کیا مانگیں گے تمام ملک کے ادارے آئین کی عزت کریں یہ جی اسد کیسر صاحب کا سٹیٹمنٹ تھا اور اس میں ایک نا سٹیٹمنٹ آیا ہے جو بڑا عجیب چیز ہوئی ہے خواجہ آصف صاحب نے سٹیٹمنٹ دیا ہے اس وقت وہ وزیر دفاع ہے اور اداروں کے بہاب پہ وہ بات کر سکتے ہیں خواجہ آصف کا جو بیان ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو لوگ پہنچے تھے نا نو میئے کو لاہور میں کور کمانڈر ہاؤس تک اس سوالے سے انہوں نے کہا جی وہاں سیکیورٹی گائب ہو گئی تھی اور خواجہ آصف نے بڑا کلیر نہیں کہا ایک ٹاک شو میں بات کرتے ہوئے کہ ادارے میں ایسے لوگ تھے جنہوں نے کلیبوریٹ کیا احتجاج کرنے والوں کے ساتھ یعنی سیکیورٹی اٹھائی گئی وہ لوگ کہاں چلے گئے وہ کہتے ہیں ان کے خلاب بھی کچھ ایکشن ہوا ہے یعنی ادارے کے اندر اب خواجہ آصف صاحب اس سے پہلے جو سٹیٹمنٹ تھا نا وہ یہی تھا اس سے پہلے صوبائی حکومت کا بھی یہی تھا پولیس کا بھی یہی تھا سٹیبلشمنٹ کا بھی یہی تھا ہم یہی سنتے تھے بار بار جس میں یہ کہا جاتا تھا کہ ایکچولی اس لیے لوگوں کو نہیں روکا گیا کہ خون خرابے کا خدشہ تھا اگر لوگوں کو روکا جاتا تو خون بہ جاتا پہلا سٹیٹمنٹ یہ تھا اور یہی ہم نے ہمیشہ سنا اس کے بارے میں لیکن پہلی مرتبہ خواجہ آصف صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ کو بدلا ہے اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ادارے کے اندر لوگ موجود تھے جنہوں نے احتجاج کرنے والوں کے ساتھ کلیبوریٹ کیا اور ان کو فیسلیٹ کیا یہ سارا کچھ کرنے کے لیے اور یہ سیکیورٹی جو ہے وہ ڈیلیبریٹلی وہاں سے اٹھا لی گئی یعنی سیکیورٹی وہاں سے ادخود ہٹا لی گئی شیرپاو بریج کا انہوں نے کہا فوٹرس والے بریج کا انہوں نے کہا کہ وہاں پہ سیکیورٹی موجود نہیں تھی اور یہ بہت حیرت انگیز چیز ہے حیران کرنے والی بات ہے یہی سوال جب بار بار اٹھایا جاتا تھا تو آج پہلی دفعہ خواجہ آصف نے اس کے اوپر ایک ڈیفرنڈ موقف لیا ہے یعنی اس سے پہلے کچھ اور کہتے رہے ہیں اب اس کے بارے میں کچھ اور کہہ رہے ہیں اور یاد رکھئے ایک سال گزرنے کے بعد کہہ رہے ہیں محمود خانہ چکدہی صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا انہوں نے کہا کہ پہلے مارشل لاؤ لگانے والے معافی مانگیں پھر نومی والے بھی معافی مانگ لیں گے یہ اسلامباد میں ایک سیمنار ہو رہا تھا تحفظِ آئینِ پاکستان کیسے اور کیوں اس میں انہوں نے کہا کہ غیر آئینی اقدامات کے خلاف جہاد شروع کر دیا ہے اور اب ایک ایسے جہاد کا آغاز کیا ہے جس کے بغیر حقیقی آزادی ناممکن ہے جب تک ادارے اپنی متعین کردہ حدود میں نہیں رہیں گے اس وقت تک مسائل حل نہیں ہوں گے اب ہمیں جررت کر کے اصلاح کرنی ہوگی انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنی حدود کا پتہ ہے ہر ڈپٹی کمیشنر الیکشن کمیشن کے دفتر میں آپ کا بندہ کیا کر رہا ہے یہ غیر آئینی ہے اس مداخلت کے خلاف اٹھنا جہاد ہے انہوں نے کہا کہ جس دن آئین کو چھیڑنے مارشلہ لگانے کی کوشش کی گئی ہمارے کارکن سڑکوں پر ہوں گے اس سے پہلے ڈکٹیٹر کو پارلیمنٹ سے تحفظ دیا گیا مارشلہ لگانے والے پہلے مافی مانگیں یہ محمود خانچک زئی ہے بیرستر گورد نے کہا کہ سادشی ٹولا کہنے والے مافی مانگیں کسی کے سرٹیفیکیٹ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے اور انہوں نے کہا کہ کل کی پریس کانفرنٹ میں فارم سنتالیس کی طرح حقائق دیئے گئے ہم سادشی ٹولا نہیں ہے اس کی مضمت کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف ایک سو اسی سیٹے جیت چکی ہے اور ایوان میں ہمارے پاس دو تہائی اکثریت ہے لہذا سات فیصد کی بات کو درست کر لیں اور بلکہ سادشوں کو بے نکاب کرنے کے لیے ہم تحریک چلا رہے ہیں ہمیں سادشی ٹولا نہ کہا جائے ہم آئین کی بالا دستی کے لیے نکلے ہیں ہم ملک کے وفادار ہیں کسی کے سیٹیفیکیٹ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے خان کو کس نے اغوا کیا خان صاحب بار بار کہہ چکے ہیں ملک بھی ہمارا ہے اور فوج بھی ہماری ہے گزشتہ روز ہم پہ جو الزامات لگائے گئے ان کو یک سر مسترد کرتا ہوں جس نے سادشی ٹولا کہا وہ مافی مانگیں عمر ایوب صاحب نے کہا کہ آرمی پبلک سکول اور اپٹاباد کمیشن کی رپورٹیں بھی پبلک ہونی چاہیے ڈی جی آئی ایس پی آر آپ کو مذاکرات کا اختیار کس نے دیا یہ عمر ایوب صاحب کہہ رہے ہیں اب وقت آ گیا ہے کہ آرمی پبلک سکول کمیشن اپٹاباد کمیشن رپورٹ اور عرشت شریف کی شہادت کی رپورٹ پبلک کی جائے انہوں نے کہا کہ ڈیڑھ اپتا پہلے بانی پی ٹی ای سے ملاقات ہوئی جس میں انہوں نے واضح کیا کہ آئین اور قانون پر کسی سعودے بازی کیلئے تیار نہیں ہوں میں اپوزیشن لیڈر اور پاکستان طریقہ انصاف کے سیکٹری جنرل کی حیثیت سے گزشتہ روز ہونے والی پریس کانفرنس کو مسترد کرتا ہوں ڈی جی آئی ایس پی آر آپ ریاست نہیں ہے آپ محافظ ہیں مالک نہیں ہے مالک پاکستان کے عوام ہے جنہوں نے اپنے نمائندے منتقب کر کے پارزیمنٹ بھیجے اور پھر مداخلت کر کے فارم سنتالیس کے ذریعے ہمارے ایم این ایس کی تعداد کم کی گئی لطیف کونست صاحب جی بہت گرم بولے میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا لیکن انہوں نے کہا کہ ریاست صرف عوام ہے اور باقی سب ملازم ہے آپ ملازم ہو آپ ادارہ بھی نہیں ہو آئین کی پاسداری چیف جسٹس اور آرمی چیف سب پر لازم ہے انہوں نے کہا کہ کال ایک مزائقہ خیز پریس کانفرنس ہوئی بانی پی ٹی آئی کہتا ہے میں ان سنجیروں کو توڑوں گا کیا ملازموں سے مفامت کی جاتی ہے لطیف کونست نے کہا کہ مافی کی بات کی جاتی ہے مافی تم مانگو ہم کیوں مانگے مافی تم نے جناحہ اس پر بھی قفضہ کیا ہوا ہے اور اس کے بعد اسد کیسر صاحب نے بھی سٹیٹمنٹ دیا انہوں نے مارشل لاز کا بھی ذکر کیا پھر مولانا محمد خان شہرانی صاحب نے بھی نو مئی واقعات کی تحقیقات کے لیے جوڈیشنل کمیشن کا مطالبہ کیا جماعت اسلامی نے بھی سٹیٹمنٹ دیا جماعت اسلامی اور فضل الرحبان صاحب کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سینیٹر مشتاق صاحب نے کہا ایک اخبار میں خبر شپی ہے دھمکیاں دینے والوں سے بات نہیں ہوگی ترجمان پاک فوج تو اس پر سینیٹر مشتاق احمد خان کہہ رہے ہیں کہ پھر یہ حکومت بھارت سے مذاکرات کی بھی کیوں مانگ رہی ہے بھارت سے تجارت کی باتیں کیوں ہو رہی ہیں کیونکہ بھارت بھی تو دھمکیاں دیتا ہے تو اس سے بات چیت کیوں کر رہے ہیں تو سینیٹر مشتاق نے ایک نکتہ اور اٹھایا ہے فضل الرحبان صاحب فضل الرحبان صاحب نے کہا کہ فوج کا سیاست میں آنا حرام ہے اس کے باوجود سیاست پر قبضہ وہ کرتی ہے پھر فضل الرحبان صاحب نے کہا کہ اگر فوج سیاست میں آئے گی اور الیکشن میں دھاندلی کے بعد وہ بھی خاصے دکھی دکھائی دیتے ہیں مشاہد حسین صاحب بھی میدان میں آئے جی ان کا سٹیٹمنٹ ہے امریکہ کی کال آنے سے قبل قیدی نمبر 804 کو رہا کر دیں ناظرین سائفر والے کیس کے اندر ایک دلچسپ موڈ اس وقت آیا جب عدالت کے اندر آڈیوز کا ریکارڈ پیش کیا گیا تو ججز نے یہ پوچھنا شروع کر دیا کہ یہ آڈیوز آئی کہاں سے یہ ریکارڈ کس نے کی انہوں نے کہا جی سوشل میڈیا سے اٹھائی ہے سوشل میڈیا سے کہاں سے اٹھائی جی اذر نامی ایک آدمی جو ہے اس نے اپنے سوشل میڈیا کے ویریفائیڈ اگاؤنٹ پہ اس کو لگایا تھا وہاں سے یہ اٹھائی ہے تو انہوں نے کہا کہ ایک ایسی آڈیو کی اوپر جو فیک بھی ہو سکتی ہے جو ہو سکتا ہے کہ جالی آڈیو ہوں اس کے اوپر دس سال سزا سنا دیا آپ نے اٹھا کے سائفر کے معاملے پہ سابق وزیر آدم کو اور وزیر خارجہ کو تو اس پہ وکیل نے کہا نہیں ہمارے پاس خالی ایک شہادت نہیں ہے شہادتیں تو ویسے ایک ایک کر کے اڑتی جا رہی ہیں سائفر کیس ویسے تو سفر کیس ہو چکا ہے لیکن جچ سائبان نے یہ جو معاملہ آڈیو والا پکڑ لیا ہے نا اب وہ اس کے اوپر سٹک ہو گئے انہوں نے کہا یہ بندہ کدھر ہے جس نے یہ آڈیو نکالی تھی تو بڑا کام کا آدمی ہے اس نے وزیر آدم ہاؤس میں وزارت خارجہ میں یہ کیسے کر لیتا ہے اتنا ایمپورٹنٹ کام یہ کس نے کی آڈیو ریکارڈ اب یہی اسی نویت کا ایک کیس چل رہا ہے بابر ستار صاحب کی عدالت میں تو جب یہ چیزیں اکٹھی ہوں گی نا تو بجائے اس کے کہ سائفر کیس کے اندر سے عمران خان کو سزا ملے مجھے ایسا دکھائی دیتا ہے کہ عمران خان کو سزا دلوانے کی جو لوگ کوشش کر رہے ہیں وہ خود آ کر کٹیرے میں کھڑے ہو جائیں گے اب تک اللہ اتنی اپنا خیال رکھی گا اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ مجھے خبر ہے کہ زرد شاموں اداس راتوں میں کیسے کیسے زتم ہوئے ہیں مجھے خبر ہے کہ زرد شاموں اداس راتوں میں کیسے کیسے زتم ہوئے ہیں صحبتوں کی عذاب سہتے تمہارے آنکھوں میں زخم آنسو ٹھہر گئی ہیں صحبتوں کے عذاب سہتے تمہارے آنکھوں میں زخم آنسو ٹھہر گئی ہیں تمہارے چہرے پہ سوگواری کی یہ لکیریں بتا رہی ہیں کہ جبر و ظلمت کے کتنے موسم گزر گئی ہیں کہ جبر و ظلمت کے کتنے موسم گزر گئی ہیں میری سہیلی اے بنت حبہ تمہیں خدا نے بہادری اور وفا کی مٹی سے گوند کر بھی جہانے بے مہر میں اتارا اسی لیے تو تمہارا کردار اہد وحشی میں حق کی تاریخ لکھ رہا ہے اسی لیے تو تمہارا کردار اہد وحشی میں حق کی تاریخ لکھ رہا ہے میری سہیلی اے بنت حبہ تم اپنے آقا کی بارگاہی یقین میں سرخ روکھڑی ہو میری سہیلی اے بنت حبہ تم اپنے آقا کی بارگاہی یقین میں سرخ روکھڑی ہو میری سہیلی کفز کی تاریخیوں سے لکھے تمہارے خط نے لہو کو برفاک کر دیا ہے سخن کو بیتاب کر دیا ہے میری سہیلی اے بنت حبہ میری سہیلی اے بنت حبہ میری سہیلی اے بنت حبہ